نمسکار میں ہوں آشیس تری پارٹھی آپ کے ساتھ اور شروعات کریں گے بلٹن کی اس وقت کی بڑی خبر سے سی ایم ڈاکٹر موہن یادف کا دلی دورہ رکشہ منتری سے کی ملاقات سی ایم ڈاکٹر موہن یادف دونوں ڈیپٹی سی ایم ساتھ موجود رہے دراصل راجنات سنگھ سے بھی ششتہ چار ملاقات ان کی ہوئی ہے جانکاری مل رہی ہے رکشہ منتری سے ملنے کے لیے پہنچے تھے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف اور ان کے ساتھ دونوں مکہ منتری بھی موجود تھے راجنات سنگھ سے ششتہ چار ملاقات ہوئی ہے دراصل منتری منڈل کے گھٹن کو لے کر اسی سلسلے میں اس وقت دلی میں موجود ہے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف یہ تصویر سامنے آئی راجنات سنگھ سے ششتہ چار بھیٹ کے دوران کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہی ہیں جہاں پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف ان کے ساتھ ان کے دونوں سہیوگی موجود رہے اور یہ تصویر سامنے آئے دیکھیں شاہل اڑھا کر کے ان کو سمانت کرتے ہوئے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف پش پگچھ دے کر کے سمانت کیا اور دلی میں اس وقت موجود ہیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف جو کہ اس وقت کیابنٹ کے گھٹن کو لے کر کیابنٹ کے وستار کو لے کر یہاں پر آلکمان سے باتشیت کر رہے ہیں منتھن کا دور چل رہا ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ دلی میں تیہ ہوگا کہ ان کی کیابنٹ کے کون سہیوگی کس ربھاگ کی ذمہ داری دیکھیں گے اور بھوپال سے اس بیچ ایک اور بڑی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ موہن سرکار نے اپنا پہلا کرز لے لیا ہے سرکار نے دو ہزار کروڑ روپے کا کرز لیا ہے سولہ سال کے لیے یہ دو ہزار کروڑ روپے کا کرز لیا گیا ہے چھبیس دسمبر کو کرزہ لیا جائے گا جس کے لیے جانکاری مل رہی ہے کہ چھبیس تاریخ کو جو آپ چارکتہ ہیں وہ پوری ہوں گی اور دو ہزار کروڑ روپے کا کرز مدھیا پردیش کی اس نبنیرواشت سرکار میں بطور مکہ منتری موہن یادف پردیش کے سنچالن کے لیے یہ دو ہزار کروڑ روپے کا کرز لیا گیا ہے جو کی سولہ سال کے لیے لیا گیا ہے اور اسے چھکانے کا جو سمع ہے وہ سولہ سال ملا ہے دو ہزار کروڑ روپے کا کرز چھبیس دسمبر کو لیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں سنچالت یوجناوں وکاسکاریوں کے لیے جن روپیوں کی آفشکتہ ہے یہ نبگٹھت سرکار یہ دو ہزار کروڑ روپے کا کرز لے کر اس کام کو کرے گی اور سرکار کی آئے کے بعد آئے کے مادیم سے جو کرز چکانے کی عوضی ہے وہ لگ بھگ سولہ سال سمع لیا گیا ہے اور رائیپور سے اس بیچے ایک اور بڑی خبار وشنو دیو سائے کیابینٹ کی کئی اہم مدنوں کو لے کر چرچہ ہوئی دراصل کیابینٹ بیٹھک میں کورونا کے وشے پر بھی چرچہ ہوئی ہے جو اس طرح سے چھنکے سمیے میں کورونا پیر پسارنے لگا ہے ایسے میں چھتیس گڑھ میں سباز سے سمبندھی کیا سمسیائیں آ سکتی ہیں کورونا کو لے کر اس طرح سے بیوستہ کی گئی ہے اسپطالوں میں کیا انتظام ہے کورونا سے نپٹنے کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا رہی ہیں اور جو کورونا کی ویکسین کے دوز ہیں کیا وہ سبھی تک پہنچ گئی ہیں یہ سبھی وشہ اس بیٹھک میں کئی مہتوپورن مددوں کے بیچ چرچہ کے رہے آپ کو بتا دیں کہ شپت گرہن کے بعد وشنو دیو سائے کی کیابنیٹ کے ساتھ پہلی میٹنگ تھی اور یہ میٹنگ جس میں کئی مہتوپورن وشہ چرچہ میں سامنے آئے مثلاً مدھیپردیش کے بعد اب چھتیس گڑھ میں سرکار جو نئی سرکار بنی ہے وہ بھی تیزی سے کام میں لگی ہوئی ہے اور لگاتار اور کئی گمبیر وشیوں پر چرچہ آج کی کیابنیٹ بیٹھک میں ہوئی ہے اور خبر اجین سے آئی جہاں گراہک اور کرمشاری میں مارپیٹ کا معاملہ سامنے آئے دراصل نگر نگم پیٹرول پمپ پر مارپیٹ کی بات سامنے آئی ہے ہوا بھروانے کی بات پر یہاں ڈنڈے چل گئے پیٹرول کرمشاری اور گراہکوں میں مارپیٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے بیلٹ اور ڈنڈوں سے ایک دوسرے پر حملہ کرتے نظر آئے یہ دیکھیں یہ تصفیر جو ہے پیٹرول پمپ پر دیکھنے کو ملی جہاں ڈنڈا لے کر پیٹرول پمپ کرمشاری پہنچا تو وہیں گراہک نے اپنی بیلٹ نکال لی اور بیلٹ اور ڈنڈے کے بیچ یہ دوند دیکھنے کو ملا اجین میں نگر نگم پیٹرول پمپ پر پیٹرول کرمشاری اور گراہک کے بیچ مارپیٹ کا معاملہ اور پھر پیٹرول پمپ کرمشاری کا ڈنڈا بھی وہاں پر موجود گراہک نے چھین لیا یہ دیکھیں ہاتھا پائی کی تصفیریں تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت وہاں موجود شخص نے ویڈیو بنایا اپنے موبائل سے اور یہ تصفیر اجین کے نگر نگم پیٹرول پمپ سے سامنے آئی وہاں پر موجود شخص نے یہ ویڈیو بنایا ہے حالکہ یہ پیٹرول پمپ کرمشاری کے دوارہ ویڈیو بنایا گیا ہے نہیں ہو پائے لیکن تصفیریں آپ دیکھیں جہاں گراہک اور پیٹرول پمپ کرمشاری دونوں کے بیچ ہی مارپیٹ ہو رہی ہے دراصل ہوا بھروانے کی بات کو لے کر کوئی ویباد شروع ہوا تھا اور یہ بات کافی بڑھ گئی جب ہاتھا پائی ہونے لگی پیٹرول پمپ کرمشاری اور وہاں پر پیٹرول بھروانے کے لیے آئے گراہکوں کے بیچ گراہک اور وہاں پر کام کرنے والے کرمشاری کے بیچ مارپیٹ کا یہ معاملہ اور آپ دکھاتے ہیں خبروں کا فیفٹی فیفٹی موسیقی موسیقی موسیقی